پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے نون لیگ میدان میں آگئی وزیرالہ پنجاب اور سپیکر کے خلاف تحلیل کی عدم اعتماد لانے کا فیصلہ شہباز شریف کی ہدایت پر عدم اعتماد کی درخواست تیار درخواست پر عراقین کے دستخط کروائے جا رہے ہیں نون لیگی رہنما تاہر خلیل سندھو نے تصدیق کر دی پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیاں کب تحلیل ہوگی؟ عمران خان آج لیبرٹی چوک میں اسمبلیوں کی تحلیل کی حتمی تاریخ کا اعلان کریں گے پنجاب خیبر پختونخواہ کے بزراء اعلیٰ بھی اعلان کے وقت عمران خان کے ساتھ ہوں گے پنجاب میں سیاسی گہمہ گہمی عروج پر پی ٹی آر و قافلی کی قیادت نے زمان پارک میں سر جوڑ لیے عمران خان کی وزیرالہ پرویز الہی سے مشاورت مونس الہی اور حسین الہی بھی موجود آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوا منوان عمل کریں گے وزیرالہ محمود خان کی چیئرمن پیچا عمران خان سے ملاقات محمود خان نے عمران خان کے سیاسی فیصلوں کی توسیق کر دی اسمبلیوں کی تحلیل پر مشاورت حدوی مراحل میں داخل عمران خان سے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی زمان پارک میں ملاقات اسمبلیوں کی تحلیل اور آئندہ کے لاحی عمل بارے مشاورت تحریک انصاف لیبرٹی چاک میں سیاسی پاور شو کے لیے تیار جلسے کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی لیبرٹی چاک میں بڑی سپریل بھی لگا دی گئی کپتان کھلاڑیوں سے ویڈیو لنگ کے ذریعے خطاب کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی تقریر کے ابتدائی نقاط تیار عمران خان خطاب میں مریم نواز حمزہ شہباز کی بریت کے خلاف قانونی لاحی عمل کا اعلان کریں گے ملکی موجودہ سیاسی اور معاشی بہران پر بھی عمران خان اپنی رائے دیں گے عوام کا اعتماد توڑنے والے اب اسمبلیاں توڑ رہی ہیں ان کا مقصد سیاسی ادم استحکام پیدا کرنا ہے پاکستان کے عوام کی حالت پر رحم کریں وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں عوام کو مہنگائے سے نجات دلانے کے لیے سیاسی استحکام بنیادی شرط ہے جلد عوام کو روٹی روزگار کی پریشانیوں سے نجات دلائیں گے یہ لوگ اپنے خلاف کے اس قتم کروانی کے لیے اقتدار میں آئے آپ ہم آپ لوگوں کو بھاونے نہیں دیں گے طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہیں تحریک انصاف آج بڑا اکھٹ کرنے جا رہی ہے پیٹیا راہنما حماد ازر کی پریس کانفرنس عمران خان کبھی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان نہیں کریں گے راہنما نون لیگ جعوید لطیف کا دعویٰ کہتے ہیں ریاست کی بربادی کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائیں گے عظمہ بخاری بولی کہ عمران خان الیکشن خود کو بچانے کے لیے کروانا چاہتے ہیں یہ لوگوں پر الزامات لگاتے ہیں مگر ثبوت پیش نہیں کرتے پلاہ نے ان کو عوام کو بھاہر کس نے منع کیا ہم نے تو کہا الیکشن کرواؤ خود بخود پتا چلے جائے گا کہ عوام کدھر آپ کی طرف ہے یا ہماری طرف ہے بچے بچے کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے دشتر یہ دھر رہے ہیں الیکشن سے ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ الیکشن میں ہونا کیا ہے یہ لوگ انتخابات کروانے سے ڈر رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ الیکشن میں کیا ہونا ہے بچہ بچہ عمران خان کے موقف کی تعاید کر رہا ہے یہ الیکشن کروائیں پتا چل جائے گا عوام کس کی طرف ہیں صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کی میڈیا ٹاک پاکستان کی معاشی حالت بگڑتی جا رہی ہے ملک چلانے والے چور ارب پتی ہو گئے اور ملک ارب و ڈالر کا مقروض ہو گیا سیاسی استحکام کے بغیر بہتری ممکن نہیں پور انتخابات ہی تمام مسائل کا واحد حل ہیں ترجمان پنجاب حکومت مصر جمشید چیما کا ڈوٹ تابق مزیراعظم عمران خان پر حملے کی تحقیقات رانہ سناولہ، مریم اورنزیب اور جاوید لطیف جی آئیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے جی آئیٹی نے تینوں رہنماؤں کو گیارہ بجے طلب کیا تھا وزیراعظم پنجاب اور حسنین بہادر دریشک میں تلخ کلامی سبائی وزیر حسنین بہادر دریشک وزارت سے مصطافی گزشتہ روز کابینہ اجلاس میں پرویز الہی اور حسن وسنین بہادر دریشک میں تلخ کلامی ہوئی تھی اجلاس میں ایک ہی وقت میں متعدد وزراء بات کرنا چاہتے تھے بجلی کی قیمت میں بتیس پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری نوٹیفیکیشن جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی قیمت کا اطلاق دسمبر کے بلوں پر ہوگا قیمتوں میں کمی، فیول پرائس، ایڈجسمنٹ، ماہ اکتوبر کی مدمے کی گئی ممنوع فنڈنگ اور سائفر آڈیو لیگ کے سمران خان کی دونوں انکوائری میں ایف آئی اے طلبی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس ازجد جاویر گھرال اور انیس دسمبر کو عمران خان کی درخواستوں پر سماعت کریں گے عدالت نے ایف آئی اے کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر رکھا ہے زلہ انتظامیہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے سرگرم رات دس بجے کے بعد کاروبار بند نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن پینٹیس ہوتیل تیس دکانے تین سٹور سیل کاروائیاں باخوان پورا سنگ پورا جیٹی روڈ گھڑی شاہوں کے علاقوں میں تھی گئے پنجاب کے بارانی علاقوں میں سولر وارٹر پمپس لگانے کا فیصلہ وزیگالہ پنجاب نے تیرا اسلام میں پانچ سو سولر وارٹر پمپس لگانے کی منظوری دے دی پرویجلہ ہی کہتے ہیں سولر وارٹر پمپ لگنے سے پہلے مرحلے میں بائیس سو ستر اکڑ ارازی کے لیے پانی میسر ہوگا سولر وارٹر پمپ سے چھوٹے گاؤں میں پینے کا پانی فراہم کیا جا سکے گا گورنر پنجاب محمد بلیخ و رحمان سے امریکی کانسل جنرل ویلیم میکانگلے کی ملاقات پنجاب اور کالیپورنیا کو سسٹر سٹیٹ قرار دینے کے معایدے میں پیش رکھت بارے گفتگو گورنر پنجاب بلیخ و رحمان کہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ درینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے معایدے سے ایک دوسری کے تجربات سے سیکھنے کے مواقع پیدا ہوں گی پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کے کیمرے اب صفائی پر بھی نظر اٹھیں گے سی او ایلڈیو ایم سی علی انان کمرکہ وفت کے ہمراہ پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کا دورہ سی او او کامران خان کی وفت کو سیف سیٹیز کی ورکنگ بارے تفصیلی بریفنگ کہتے ہیں پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی صفائی کو بہتر بنانے میں ایلڈیو ایم سی کو ہر ممکن تعاون پراہم کرے گی اور لاہور میڈیکل اینڈیڈنل کالیج کا چھتا کانوکیشن چار سو دس میڈیکل گریجویٹس اور دو سو پچاس دنٹل گریجویٹس نے ڈگرییاں حاصل کریں پروفیسر ڈاکٹر احسن وحید راٹھوڑ نے فارغل تحصیل گریجویٹس کو ڈگرییاں دیں کانوکیشن میں فیکلیٹی میمبران میڈیکل اور ڈینٹل گریجویٹس اور طلبہ کے والدین بشکر